اسلام علیکم ارکم اسوسی ایٹ ریل سٹیٹ آن بلڈرز بیرٹ اون کراچی کے پریٹ فارم سے میں ہوں سیلز مینجر زکیر مان ویلز آئی ہوپ کہ آپ خرید سے ہوں گے ویلز آج میں آپ کے لیے ایک بہت اچھا آئیڈیا لے کے آیا ہوں انویسمنٹ کے لیے کہ بیرٹ اون کراچی کے اندر ہم انویسمنٹ کہاں کریں تو اس کے لیے میں جو آپ کو آئیڈیا دینے والا ہوں بہت ہی اچھا اور پروفٹیبل آئیڈیا ہے تو بیرز بیرٹ اون کراچی کے اندر بہت سے کمرشل پروجیکٹس اس وقت جار رہے ہیں جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہوگا مثلا آپ اگر پلوڈ لیتے ہیں پلوڈ لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا کیونکہ آپ پلوڈ لے کے اس کو رکھ دیتے ہیں تو اس کا ریڈ ضرور بڑھتا ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن اس کا کوئی منتھلی اس طرح کا کوئی انکم نہیں آتی ہے اپنی پوکٹ سے مزید پر کرنا ہوتا ہے جیسا کہ یہ اس کا مینٹرینس چارجزیں اس طرح کے ہیں تو جو کمرشل ہیں مثلا آپ کو بوکنگ پر بھی لے لیتے ہیں آج آپ نے بوکنگ پر لیا ہے پچی اترہ سو پر سکیر فٹ ریٹ پر کوئی بھی گرونڈ فسٹ فلو یا کوئی اپارٹمنٹ اس طرح تو اب اس کا ریٹ بڑھتا رہے گا جب وہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کی آپ کو رینٹل انکم آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ کو ریڈی لے لیتے ہیں تو اس کو یہ ہے کہ مارکٹ اس وقت بہت سلو چاہ رہی ہے تو آپ کو بہت اچھے پروفٹ میں بہت اچھے ریٹوں میں مثلا گرونڈ شورونز یا فسٹ فلو اور اپارٹمنٹس بہت کم پرائس میں آپ کو مل جائیں گے تو ایک ریڈی میں یہ آپ کو بینفیٹ ملے گا کہ آپ فوری اس کا اگلے منصر اس کا رینٹ سٹارٹ ہو جائے گا اور اگر دیکھیں اب میں آپ کو رینٹ بتاتا ہوں کہ اس کا جو اگر آپ کو گرونڈ لیتے ہیں مثلا جنہ ایو بہت اون کا مین جو روڈ ہے جنہ ایو اس کے اوپر جو کمرشل ہیں پانسو سکیر یارڈ کے پلاؤٹس ہیں گرونڈ پر تقریبا اگر آپ گیارہ سو سکیر فیٹ ایک ہزار سکیر فیٹ یار سو سکیر فیٹ کا کوئی گرونڈ لے لیتے ہیں تو اس کا جو منتلی رینٹ ہے وہ تقریبا ساڑھے تین لاکھ سے لے کر سات لاکھ تک منتلی رینٹ اس کا ملتا ہے تو اس کے بعد یہ رینٹ آوٹ ہی رہتے ہیں مثلا اوپر والے جو فلور ہیں وہاں تو اکثر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن جو گرونڈ ہے وہ پرمنٹ آپ کو اس کا رینٹ ملتا ہی رہے گا ہر بندہ خواہش رکھتا ہے کہ یار میں گرونڈ پر ہوں مجھے آنے جانے والے لوگ دیکھیں تو اسے والے سے یہ میں آپ کو مشہد دوں گا کہ آپ سب سے پہلے انیسمنٹ کریں گرونڈ میں اگر آپ کا اتنا بجٹ ہے اگر آپ کا اتنا بجٹ نہیں آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ پھر اس کے بعد کوئی ٹو فلور پہ یا کوئی میڈ فلور پہ آپ آفیس لے لیں اس کا بھی جو اس وقت رینٹ چاہ رہا ہے جو جناہ کمرشل پہ وہ تقریباً آپ کو تیس ہزار سے لے کر پچپن ہزار تک نورمل جو آفیس ہے گیارہ سو سکیئر فیٹ آٹھ سو سکیئر فیٹ اس طرح اگر آپ لے لیتے ہیں پورا فلور تو آپ کو تقریباً یہ فلور بنتا ہے پچپن سو سکیئر فیٹ کا تو آپ کو اس کا رینٹ آئے گا تقریباً کے رانڈ بورڈ تین لاکھ کے تو اس کے بعد اگر آپ چلے جاتے ہیں میڈی وی کمرشلوں کے بہر یہ ٹون کا ہاب بی کمرشل کے حوالے سے تو وہاں آپ کو جو گرونڈ ہے وہ آپ کو ملے گا تقریباً کوئی دو کروڑ سے لے کر چار کروڑ کے اندر تو اس کا جو آپ کو گرونڈ کا رینٹل انکم آئے گی وہ ڈائی لاکھ سے لے کر ساڑھ تین لاکھ تک رینٹل انکم آئے گی منتھلی تو اس کا جو اس وقت گرونڈ کا ریٹ چار رہا ہے وہ پر سکیئر فیٹ کے ساتھ سے تقریباً چالیس ہزار سے لے کر پچپن ہزار تک ہے ہزار تک ہے وید بیسمنٹ بیسمنٹ تو اگر آپ کو وہاں میڈوے میں آفیس کا مطلب کے لیتے ہیں فرسٹ فلور سیکنڈ اور تھرڈ فلور تک تو آپ کو اس وقت ملے گا تقریباً ساڑھ گیارہ ہزار سے لے کر تیرہ ہزار تک آپ کو ویڈی ملے گا میڈوے کمرشل اے یا بی کا اور فرسٹ ویڈ فلور کا اس کے بعد اگر آپ کو فلور پر پانچھ میں چھتے فلور پر آپ لے تو آپ کو تقریباً بچاسی سو سے لے کر ساڑھے نوہزار پچائنوے سو تاک پر سکیئر فٹ کے حساب سے آپ کو آفیس مل جائے گا اس کی جو رینٹل انکم ہے فرسٹ ہے تھرڈ فلور تاک ہے وہ اس وقت چار رہی ہے تقریباً پینتیس ہزار سے لے کر پینتیس ہزار تاک ہے وہ پھر اس کے سکیئر فٹ پیا کی اس کا ایریا کی اتنا ہے اس حساب سے اگر آپ پورا فلور لے لیتے ہیں تقریباً ایک لاکھ بھی اس کا رینٹ ہے تو اس کے بعد اگر آپ چوتھا پانچ میں چھتا فلور لے لیتے ہیں تو وہاں آپ کو رینٹل انکم جو ملے گی چھوٹے آٹھ سو ساتھ سو سکیئر فٹ آفیس کی وہ پینتیس ہزار سے لے کر پچپن ہزار تاک ہے اگر پورا فلور لے لیتے ہیں تقریباً اسی ہزار چتر ہزار آپ کو رینٹل انکم ملے گی تو ویلز یہ تو تھا کہ کمرشل کے حوالے سے یعنی میں نے آپ کو کمپیریزن کیا ریزیڈنچل اور کمرشل کا اس کے لابے اگر بیرٹون کے اندر آپ کسی بھی قسم کی سیل یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا آٹو بونڈری فائلز پرچیز کرنا چاہتے ہیں سیل کرنا چاہتے ہیں یا ارجسمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر میرا نمبر دیا گیا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت ساکھیا رکھئے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینلنل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینلنل سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس لیے کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ